شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے ملے سامی بھائیو اور سامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ طران و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستبار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حصیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جدو جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائیب ہو کے نیکیوں کی اداہ پر کامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدیل ورسلیل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ حضرت سیدونا صدقہ بن یزید رحمت اللہ لے مدرد میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک ترابلس میں تھا ایک تیلے پر میں نے تین قبریں دیکھ لی ان تینوں قبروں پر انتہائی عبرت انگیز کتبات لگے ہوئے تھے ان کے مضامین بڑے عبرت آموز ہیں پہلی قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص ہرگز ہرگز زندگی کا سکون نہیں پاسکتا جسے اس بات کا یقین ہو کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہمیں قبر میں صلاح دے گی دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کبیر نہیں پاسکتا جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد اس نے ذرے ذرے کا سوال کیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کا بدلہ پائے گا دیسری قبر پر وہ جس طرح مضمون کندہ تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پاسکتا جس کو یقین ہو کہ قبر ہماری جوانی کو خات میں ملا دے گی اور ہمارے شہرے اور تمام آجا کو ریزہ ریزہ کر دے گی جب انہوں نے یہ قطبات پڑے تو تجسس پیدا ہوا کہ معلومات کرنی چاہیے کہ یہ تین قبریں کسی ہیں اور ان کی تاریخ کیا کیونکہ کیونکہ پہلے جو بزرگان دین ہوتے تھے وہ قبروں کی زیارت برائے عبرت کرتے تھے ہم قبروں کی زیارت برائے روایت اور رواج کرتے تھے ان کے پیش میں یہ حدیث ہوتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے میں تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے مگر اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ کہ قبروں کی زیارت دنوں کو نرم کرتی ہے آنکھوں میں آنکھوں لاتی ہے تو زیارت قبر کا یہ مقصد ہونا چاہیے تو ان کو تجسس ہوا کہ معلومات کرنی چاہیے چنانچہ حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالیٰ نے قریبی بستی میں آئے اور ایک تن رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی بھوڑے شخص سے ان سے دعا سلام کے بعد استفتار کیا کہ ان تین قبروں کا پس منظر کیا ان کی تاریخ کیا تو اس عمر رسیدہ شخص نے بتایا کہ یہ تین قبریں تین بھائیوں کی ہیں ان میں ایک بھائی تو بادشاہ کا سپے سالار تھا دوسرا بیپاری تھا اور بڑا مالنار تھا تیسرا مسکین اور غریب تھا اور رات دل وہ عبادت میں مصروف رہا کرتا سب سے پہلے اسی مسکین بھائی کی موت واقع ہوئی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ دونوں بھائی فوج کا علا افسر اور سودا گر یہ دونوں بھائی اس کے بعد آئے اور اس سے کہا کہ بھائی اگر کوئی وسیعت ہے تو تم کرو تو اس مسکین نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس دولت ہے جو اس کی تقسیم کے لئے میں کوئی وسیعت کروں نہ مجھ پر کسی کا قرض آتا ہے جو میں تمہیں درخواست کروں کہ میرا قرضہ دو تم جانتے ہو کہ میں دنیا دلہ تعلق رہا الوطہ اتنی وسیعت ضرور ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس سیلے پر دفع کر دینا اور میری قبر پر اس طرح کا قطبہ لگا دینا کہ قبر پر اس طرح لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ موت آئے گی اور اسے گہری قبر میں سنا دے گی اور اس کا ملک چھین دے گی اس کے بعد تین دن تک منابر میری قبر کی زیارت کرنا شاید تمہیں کوئی نصیت کی بات معلوم ہو چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس تینے پر اس کو دفن کر دیا گیا اور حچبے وسیعت اس کی قبر پر قطبہ آویزہ کر دیا گیا اور مضمون بھی کندہ کرا دیا گیا تین دن تک یہ دونوں بھائی اس قبر کی زیارت پر آتے رہے تیسرے دن سودا گر تو زیارت کر کے جا چکا تھا سپاہ سالار جو تھا سوج کا افسر وہ اکیلا رہ گیا تھا وہ پاتیا پڑ کر لوٹنا ہی چاہتا تھا کہ قبر میں سے بہت بڑے دھماکے کی آواز سنائی جسے کوئی دیوار گری ہو جب یہ گرچدار اپنے لگا اور جو تو گھر پہنچا خوف اس پر تاریخ تھا رات جب سویا تو اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا اے بھائی تیری قبر میں وہ آواز کیسی تھی تو مسکین بھائی نے بتایا کہ بھائی کیا کہوں میں سے تو معاملہ صحیح تھا لیکن ایک بار ایک مظلوم نے مجھ سے فریاد کی تھی اور میں اس بے قصو مظلوم کی مدد کرنے پر قادر تھا اس کے باوجود میں نے اس کی داد رسی نہیں کی اس وجہ سے فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور ایک زوردار کوڑا انہوں نے مجھ پر رسید کر دیا جو آواز تم نے سنی وہ اسی گوڑے کی جب صبح ہوئی اس افسر کی زندگی میں انقلاب درپا ہو چکا تھا وہ دنیا سے مایوس ہو چکا تھا دنیا سے اس کا دل ٹور چکا تھا اس نے دنیا سے مو 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 اور سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا باکچا کی ملازمت سے بھی اس نے استفاد دیا اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بیمار ہوا اور اپنے تاجیر بھائی کو بلایا اور اس کو وسیعت کی کہ بھائی تم کو معلوم ہے کہ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر چکا تھا میں نے مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا اب نہ میرے پاس مال ہے جس کے بارے میں تخصیم کی وسیعت کروں نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے بس اتنا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے مرہوم بھائی کی قبر کے پہلوں میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرے قطبہ عوضہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز نہیں پاس سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور قبر میں جاس لائے گی اور ذرے ذرے کا حطاب دینا پڑے گا اے بھائی پھر تین دن تک میری قبر پر آنا فاتح خانی کرنا شاید سجھ نصیت ہو جنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو حطب وسیعت بھائی کے پہلوں میں دفن کیا گیا اور اسی طرے قطبہ عوضہ کر دیا گیا تیسرے دن جب وہ تاجر اپنے بھائی کی قبر ہاں پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ اس نے بھی ایک گرجدار آواز سنی جو قبر سے آئی تھی اس کے ہوش اڑ گئے اور ڈرتا ہوا اپنے مکان پہنچا رات جب سویا تو اپنے اسی ثابتہ خوضی افسر بھائی وہ خواب نے دیکھا تو پوچھا بھائی کیا حال ہے تو بھائی نے جواب دیا توبہ سے میرے سب جنا معاف ہو گئے تو پھر اس نے سوال کیا کہ میرا وہ مسکین بھائی پیسہ ہے جو فقیر کا جواب دیا وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ اب بڑے درجے پر ہیں پھر اس نے پوچھا میرا کیا حال ہوگا جواب ملا جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا اے بھائی تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنی مت جانو اور نیک عمل کر لو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا جب بیدار ہوا تو اس کے دل کی دنیا بھی زیرو زبر ہو گئی اس کا دل بھی دنیا سے ٹوٹ گیا اس نے بھی سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں آخر اس کی بھی موت کا وقت آیا تو اس کا لڑکا اس کے پاس آیا جوان بیٹا اور کہنے لگا ابباجان تو وسیعت ہو تو کی لیے تو باپ نے جواب دیا بیٹا میرے پاس کوئی مال نہیں کسی کا کرزہ نہیں البتہ یہ وسیعت ضرور ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر اس طرح قطبہ عویزہ کر دینا کہ زندگی کا آرام وہ شک ہرگز ہرگز نہیں پاسکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خات میں ملا کر رکھ دے گی اور ہمارا چہرہ اور جسم کے آعظہ کو پاش پاش کر دے گی اور تین دن میری قبر کی زیارت کرنا شاید نے کوئی نصیت چنانچہ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر پورا عمل کیا تیسرے دن جب وہ بھی قبر کی زیارت کر کے لوٹا تو قبر سے ایک خوف ناک آواز کنی روت تا ہوا غم گین اپنے نظر آیا باپ کہہ رہا تھا کہ بیٹا تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آئے گا اپنے سفر کا سامان درست کر لے اور جس گھر میں اب تجھے آنا ہے اس کے لیے تیار ہو جا اور بے وفا دنیا داروں کی طرح بے ذکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا اور تجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی بیٹا جلدی کر جلدی کر جلدی کر چنانچہ جب تیسرا دن آیا تو اس نوجوان نے وضو کیا کبل ایک طرف مو کیا کل میں شہادت پڑھا اس کی بھی روح قفصے انسری سے پرواز کر دی اس کا بھی اے میرے پیارے بھائیوں یہ میں نے کوئی آپ کو افسانہ نہیں سنایا کوئی کہانی نہیں سنائی یہ واقعہ حضرت سیدنا اللہ مہ جلال بن سیوتی رحمت اللہ نے شرع صدور میں نقل کیا جس کا جی چاہے دیکھ یہ کوئی افسانہ نہیں اور یقین کس کو نہیں کہ موت نہیں آگی کون نہیں تو کیا نوجوان نہیں مرتے بارہ سال کی عمر میں بچہ نہیں مرتا پندرہ سال کا نوجوان نہیں مرتا آئے دن سویمنگ کرتے ہوئے دریا میں نوجوان دھوگتے نہیں وہ نوجوان یہ امتحان امتحان کہ کر نمازوں سے دور بھاگتے دین سے دور بھاگتے اگر مذہبی اجتماع میں جاتے ابھی پچھلے دنوں ہمارے سندھ میں حضراباد لطیبہ بند رمضان المبارک میں جمعے کے روز تین نوجوان دھوپ کر مر گئے اللہ ان کو مکش ان میں ایک نوجوان میٹرک کا تعلیم تھا ایک نوجوان فستیر کا تھا اور فستیر کے امتحان کا بھوت اتنا سوار تھا کہ کافی لوگ پریشان تھے کہ ملتان نہیں آسکتے امتحان امتحان تو وہ فستیر کا امتحان دینے والا بیچارہ اگزانی نشن حال میں پہنچنے سے پہلے اندھیری قبر میں جا پہنچا ایک ایم بی بی ایس کا تعلیم تھا ڈاکٹر صاحب تھا وہ ڈاکٹر صاحب کہلوانے کی امنگیں دے کر اپنی قبر میں جا پہنچا تو موت ہماری سہولت نہیں دیکھتی جب وقت پورا ہو جاتا ہے وہ آپ پوچھتی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ دولہ جس کی شادی ہو رہی وہی مرجع آج کل ہوائی فائر ہو رہے اگر سے قانونی فابند ہے لیکن کوئی فابند ہوای فائر بارہ جا رہی تھی تو اس کے دوستوں نے اس کو کلاشن کوف دی کہ تو بھی ہوای فائر کر دے تو ابھی وہ ہوای فائر کرنے کے لئے پوزیشن لے اس سے پہلے ہی گولی چل گئی اور وہ دولہ وہی دھیر ہو گئی تو گولی رکھتی تو موت انسان نہیں چاہتا کہ مرے جسے میں نے رات کورت کیا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو لیکن بیمار ہو جاتا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیب پہنچے مگر تکلیب پہنچتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ غریب رہے سبھی چاہتے کہ ہم مالدار ہو جائے لیکن وہ بیچارے غریب ہی رہتے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیت منانی کی زندگی بسر کرے جنگ و جدل ہو ہنگامہ ہو امن چاہتا ہر شخص امن چاہتا ہے لیکن اس کو امن نصیب نہیں ہوتا اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ ہے لیکن بیچارہ آخر کار مر جاتا شادی کے دن بھی اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو آپ شادی کی بارے نہیں دیکھ سکتے کئی ایسے ہیں جو آٹھ دن پہلے چار دن پہلے پندرہ دن پہلے شادی کے مر جاتے کئی ایسے شادی کے دن مر جاتے تو موت آتی ہے میرے بھائیو موت آتی یہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا یہ مر گیا لیکن میرے بھائیو سوچو دو صحیح جو مر گیا اس کے ساتھ گزر کیا رہی ہے قبل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اے امتحان دینے والے طالیب علم تیرے سر پر جو ممتحن کھڑا ہے وہ شفقت کے ساتھ تیرا امتحان لیتا ہے تیار سے امتحان لیتا ہے تجھے کبھی کبھی سوالات دکھا بھی دیتا جواب آپ سمجھا بھی دیتا ہے اگر چائے پانی دیتے تو خود بھی لکھ دے گا ایسا بھی ہوتا ہے یہ تیرا پرچہ بڑا آسان ہے لیکن یاد رکھ قبر کا پرچہ بڑا مشکل ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے مجھے حیرت ہے پرچیا بہت آتی کہ ہم امتحان میں پاس ہو جائیں کہ دعا کر دو کہ قبر کے امتحان میں پاس ہو جائیں کوئی نہیں لکھ دنیا کے امتحان کے سوالات اگر امکانی سوالات امکانی تو اس پر بڑی میند کی جاتی ہے حالانکہ قبر کے سوالات امکانی نہیں امپورٹنٹ نہیں بلکہ یقین ہی قطعی قبر کا پیپر جو ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہے آشکار جیسے دنیا وی معاملے میں کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا تو پیپر آؤٹ ہونا یہ واقعی محیوب ہے لیکن قبر کا پیپر جو ہے وہ مر گیا کہ اسکوٹر بڑی رف چلاتا تھا نہ مجھے بخار آئے نہ اسکوٹر چلانا جامتا ہوں مجھے مو سوڑی گئی ایسا نہیں مرنا پڑے یقینا ہم چاہتے نہیں کہ ہم مریں لیکن مرنا پڑے گا ان قریب ہمارے ناد اتھانے والے ہمیں اپنے کندوں پر لاج کر کفن میں لپیٹے ہوئے اندھیری قبر میں جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو اس وقت امتحان ہوگا قبر میں امتحان ہوگا اور پیار سے امتحان نہیں ہوگا پیار سے امتحان نہیں ہوگا بلکہ حدیثیں اٹھا کر دیکھو کہ خوفناک شکلوں والے دو پرشتے اپنے لمبے لمبے داتوں سے قبر کی دیواریں تیرتے ہوئے قبر میں آئیں گے ان کی آنکھوں سے آگ کے شولے نکل رہے ہوں گے کالے سیاہ بان پیروں تک لٹک رہے ہوں گے یہ خوفناک شکل والے پرشتے جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں یہ منکر نکیر آئیں گے پیار سے سوالات نہیں کریں گے انتیاہی کرخت لیجے میں سوالات ہوں گے جھڑک کر بٹھایا جائے گا نیایتی سختی کے ساتھ سوالات کیے جائیں گے اور سوالات عربی میں ہوں گے اس وقت عربی زبان سبھی کو آ جائے گی پہلا سوال ہوگا عرب ہوگا تیرا رب کون ہے دیکھیں سوال بالکل آؤٹ ہے پرچہ آؤٹ ہے لیکن کسی کو بھی پتا نہیں کہ سوال چلو سوال پتا چل بھی گیا تو جواب کسی کو پتا نہیں پڑی بھی نہیں کہ جواب دینا پڑے گا کوئی احساس نہیں ہمارا انداز فکر تبدیل ہو گیا ہم دنیا میں آئے تو ہم بھول گئے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور مقام ہے تو میرے بھائیوں سوال ہوگا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے مادینوں کا تیرا دین چاہے پردہ اٹھایا جائے گا کسی کا جلوہ دکھایا جائے گا اور اشارہ کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو چاہتا تھا جو مومن ہیں اے مومنوں اے نمازیوں اے پرہیزگاروں اے اللہ رسول کو پہچاننے والوں اے سنتوں پر عمل کرنے والوں اے سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجانے والوں اے محبوب کی ظلفیں سجانے والوں اے امامہ شریف سجانے والوں اے محبوب کے عاشقوں مدینے کے مستانوں انشاءاللہ تمہاری زبان سے پوراً نکلے گا ربی اللہ اللہ میرا رب ہے مادینوں کا انشاءاللہ جواب ہوگا دینی الاسلام اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو چاہتا تھا تو پہلے ہی طبیعت میں قرار ہے کہ کبھی یہ موقع آئے کہ جن کا ذکر سن کر چھومتے ہیں جن کا نام سن کر انگوٹے چھومتے ہیں جن پر بے قراری کے ساتھ عشق بار آنکھوں کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ سوڑا آ گیا تو انشاءاللہ قدموں سے نپڑ جائیں گے اور بیتاب ہو کر کہیں گے ہوا رسول اللہ ہے یہ تو اللہ کے رسول ہے ارے یہ تو وہ آقا ہیں کہ جن کے لیے میں زندہ تھا ارے یہ تو وہ آقا ہیں کہ جن کی خاطر کائنات سجائی گئی تھی میرے پیارے سامی بھائیوں غور کرو غور کرو اے نمازیوں اے روزہ داروں اے زکاة دینے والوں اے خیرات کرنے والوں اے سنت وبرعمل کرنے والوں اے بااخلاص مسلمانوں انشاءاللہ تم تو پہچان لوگے اگر ایسا شخص قبر میں گیا جو نماز نہیں پڑھتا جماں نہیں پڑھتا عید بھی نہیں پڑھتا اور ماذا اللہ ٹی وی پر ڈراما دیکھتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ہر وقت ایک ٹیپ ریکارڈر لے کر گھانے سنتا ہے تاچ کی گھڑی لے کر تاچ چھیلتا ہے چترن چھیلتا ہے جوا چھیلتا ہے شراب پیتا ہے زناد کرتا ہے رشوت لیتا ہے رشوت دیتا ہے لوگوں کے حکم غصب کرتا ہے ظلم کرتا ہے ایسا شخص اگر خدا نہ خاصتا ایمان برباد کر بھی تھا ٹی وی کے آگے اگر ایمان ضائع کر دیا اگر فلموں کے آگے اس نے ایمان برباد کر دیا اگر فلمی گانوں کے آگے اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو میرے بھائیوں وہ قبر میں اگر خدا نہ خاصتا جواب نہ دے سکا اس کا ایمان اگر صلب ہو چکا تھا وہ اگر ضائع و برباد بہنسیت ایمان ہو چکا تھا تو وہ جواب کیا دے گا اس کی زبان کی یہی نکلے گا زنادری ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں میں تو ہر وقت فلمیں دیکھتا تھا میں تو گانے سنتا تھا جب آگان ہوتی تھی تو ٹی وی کا ڈراما دیکھتا تھا ہائے افسوس مجھے کیا پتا دعوت اسلامی والے تو کہا کرتے تھے سنتے تو تھے کہ ٹی وی میں ڈراما دیکھنا حرام ہے فلمیں دیکھنا حرام ہے یہ لوگ حدیث تو سناتے تھے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا ہم سنتے تو تھے لیکن افسوس شیطان غالی ہو چکا تھا افسوس ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم توجہ نہیں دیتے تھے ہم نے سنی انسنی کر دی ہائے اب پھس گئے اب کیا ہوگا بھائیو اب کیا ہونا تھا اے نمازیوں اے داری والوں اے ذلپے والوں اے امامے والوں اے سنتوں کے پابندوں اے اللہ رسول کو راضی کر کے ایمان کو سلامت لے جانے والوں تمہیں مبارک ہو جب تم یہ کہہ دوگے ربی اللہ دیلی الاسلام اور یہ کہہ دوگے ہوا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی ہاں تاجب مت کرو جہنم کی کھڑکی کھلے گی کھلتے ہی فوراً بند ہو جائے گی پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی جس سے مزہ آ جائے گا لطفہ آ جائے گا کہا جائے گا اگر تم جواب نہ دیتے تو تمہارے لئے وہ جہنم کی کھڑکی تھی جس کی وجہ سے مسرد بالائے مسرد ہوگی پھر جنت کا دباس ہوگا جنت کا بچھونا ہوگا جنت کے مزے ہوں گے آقا کے جلوے ہوں گے مدینے کے جلوے ہوں گے اور قیامت تو ایسے آئے گی کہ انشاءاللہ پتا بھی نہیں چلے گا اور اے فلمیں دیکھنے والوں اے وی سی آر والوں واہ وی سی آر تمہیں کوئی نہیں دکھائے گا پھر پتا نہیں ٹائم کس طرح پاس ہوں گا اب تو ٹائم پاس کر لیتے ہو وی سی آر دیکھ کر رشوتوں کا لین دین کر کے لوگوں کو مار دھاڑ کر کے ڈکیتیاں کر کے چوریاں کر کے جالیاں بک کے جھوٹ بول کے غیبتیں کر کے فضول مک مک کر کے اس وقت تو ٹائم پاس کر لیتے ہو قبر میں کیسے ہوگا پھر قبر میں کیا ہوگا جو بدنصیب جو بدنصیب تو حالات کے جوابات نہیں دے سکے گا اس کی قبر میں یہ ہوگا کہ پہلے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور معن بن کر دی جائے گی پھر دوزت کی کھڑکی کھول دی جائے گی چڑپ کر رہے جائے گا اور پھر اس کے کفن کو آگ کے کفن سے بدل دیا جائے گا نہ تمہارا مال تمہیں بچا سکے گا نہ تمہارا عوضہ تمہیں بچا سکے گا نہ تمہاری وزارت تمہیں بچا سکے گی نہ تمہاری افسری تمہیں بچا سکے گی نہ تمہاری پہلوانی تمہیں بچا سکے گی نہ تمہارے کراٹے اور جوڑوں کے دعو تمہیں بچا سکیں گے تمہارا کوئی سورس تمہارا کوئی حوضہ تمہارا کوئی سرمایہ تمہیں کام نہیں آئے گا تمہارا کفن ہاتھ کے کفن سے تبدیل ہو جائے گا بستر آگ کا ہوگا یوتے آگ کے ہوں گے اور قبر ایسے ملے گی ایسے بھیجے گی کہ اے بینمادیوں اے فلمیں دیکھنے والوں اے جھوٹ بولنے والوں اے گاڑیاں بگنے والوں اے وی سی آر پر بیٹھنے والوں اے ٹی وی کا ڈراما دیکھنے والوں اے گانے سننے والوں اے تاج کھیننے والوں ہاں ہاں اے پتنگ اڑانے والوں رب اگر ناراض ہو گیا قبر ایسے مل جائے گی ایسے بھوٹنا لے گی کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گسٹ جائیں گی فیصلہ کر لو کہ نماز پڑھنی ہے یا ٹی وی دراما دیکھنی ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں میرے بھائیوں اگر نہیں مان ہوگے تو آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں آؤ تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان سے ایمامیل سنت رحمت اللہ نے سناوں گا اللہ فرماتا ہے جس دن ان کے موں اُلٹ اُلٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے ہم نے کی اللہ عز و جل کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا نماز پڑھنا کس کا کام ہے کس کا حکم ہے میرا نہیں نا اللہ رسول کا حکم ہے پھر کہنا پڑے جب جس دن ان کے موں اُلٹ اُلٹ کر آگ میں تلے جائیں گے پھر کہیں گے ہائے کاش اللہ کا حکم مانا ہوتا کاش پتنگ بازی نہ کی ہوتی ہمارے لاہور میں بہت پتنگ بازی ہوتی پنجاب میں بہت ہوتی یہ حرام ہے پتنگ بازی مسلمانین کام ہوگرے نہیں آیا پھر کہو گے ہائے خدا نہ کرے کسی کا موں آگ میں جب تلہ جائے گا کہ ہائے کاش میں گانے نہ سنتا اب موں میرا آگ میں چلا گیا اے کاش میں فلمیں نہ دیکھتا ہائے کاش میں نمازی ہوتا اے کاش میں داڑی نہ مڈا گا کہ میرا موں آگ میں تلہ جائے گا بھائیو در جاؤ گھبرا جاؤ اللہ کے خوف سے لرس جاؤ قرآن کہہ رہا ہے جس لن ان کے موں اُلٹ اُلٹ کر آج میں سلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ عز و جل کا حکمانہ ہوتا اور رسول کا حکمانہ ہوتا وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَتْوَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَ السَّبِيلَا اور کہتے ہوں گے اے ہمارے لب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلیں تو انہوں نے ہمیں راہ سے دیکھا دیا تو جب ان کی وجہ سے فھنس جاؤ گے تو کہنا پڑے گا یا اللہ ہم تو اپنے بڑوں کی وجہ سے فھنس گئے اور پھر اپنے بڑوں کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں گے اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونہ آزاد دے اور ان پر بڑی لائم تو جو لوگ اپنے لیڈروں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی وجہ سے ماں باپ کی وجہ سے بہت سے لوگ داری نہیں رکھتے ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے بھائی اللہ رسول کا حکم پہلے ماں باپ کا بادی ماں باپ کہیں گے کہ اسلام چھوڑ دے تھوڑی چھوڑ دے ماں باپ کہہ دے کہ یہ سنت چھوڑ دے تو نہیں چھوڑیں گے رکھیں گے داری حرام ہے داری اندانہ اللہ رسول کا حکم ہے تو اس کے علاوہ ماں باپ کہیں گے بیٹے فلم دیکھ لیا کر گھانے سن لیا کر رشوت لے آیا کر نہیں ہم پھرس جائیں اگر رشوت تو میرے پیارے سلامی بھائیو آپ خدا رہا اپنے حال پر رحمتی دیئے اور سوچئے ان قریب موت آئے گی ان قریب آئے گی تمام تر سختیوں سمیت آئے گی اور اس دنیا سے ہمارے رشتہ منقضہ کر کے رکھ دے گی مرنے کے بعد پشتا نہ ہوگا میرے بھائیو دنیا میں ساٹھ سال سبتر سال اتی سال اگر جی لیے بہت بہت سو 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 سال اگر دیں گے پھر بھی موت ہے اور قبر میں نہ جانے کتنے سو کتنے ہزار سال میں نہ پڑے دلکل اکیلے ہوں گے نہ ہم کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے نہ کسی کے پاس جا سکیں گے آج تو گرمی اتنی ہے تو کوئی خات میں ہم نے تھام لیا اس وقت میرے بھائیو کوئی پنکھا نہیں ہوگا کوئی ریکنڈیشنر نہیں ہوگا کوئی سامانے ترب نہیں ہوگا کوئی سامانے آسائش نہیں ملے گا میرے بھائیو آؤ دعوت اسلامی کے پیغام پر لپیک کہو دعوت اسلامی آپ کو اور کچھ نہیں کہتی اپنی ذات کے لیے نہیں کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کے حبیب کی پشنودی کے لیے آپ کی خدمت میں حرض کرتے رہتے ہیں کہ بھائیو نمازی بن جاؤں بھائیو گناہوں کی طرف سے لوٹ کر آ جاؤں پکے مسلمان بن جاؤں پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح ہم پر چھما چھمڑے آپ جھر آؤ دامن مصطفیٰ پر لپٹ کرتے ہو پھر دیکھو مزاک کسا ہے خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پیا تاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بہکے روزے دے نیرے رو رو کے سوڑے اگے ارضا گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجیاں نے چمی جانی ہو جانی کرما والی لک پیرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں سوے تیوہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نا جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہر کا آفتانا سوے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نا جانا مدینے کے دیوانوں اب وہ محترم گھڑیاں آپ پہنچیں جن کا آپ کو شدت سے انتظار تھا اپنی آنکھیں بند کر لو اپنے سروں کو جھکا لو اپنے دلوں کے دریچوں کو کھول لو آؤ آؤ مدینے چلے خوش نصیبوں نے فارم پور کیے خوش نصیب مدینے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مگر وہ غریب جن کے پاس در نہیں ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے مدینے کے مسافر کو تکتار رہ جاتا ہے جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے مجھ میں طاقت میں محض کرتا ہوا نقشے کفے پا جاتا ہوں کافنے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے کافنے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے مددہ شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے اے آزمِ طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کہتا تھا پھر اللہ ہم مجھے حجے پہ بلانا اے آزمِ طیبہ میں طلبگار دعا ہوں بیچارہ مدینہ سے بہت دور پڑا ہے بیچارہ مدینہ سے بہت دور پڑا ہے دیکھو بیچارہ 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 مدینہ سے بہت دور پڑا ہے بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے تو میرے پیارے سامی بھائیو خوش نصیب بحری جہاز کے ذریعے ہوای جہاز کے ذریعے مدینہ پہنچنے کی سیاریاں کر رہے ہیں ان قریب ان کا سفر شروع ہوگا لیکن میرے بھائیو جب بلائی آتا نے خود ہی انتظام ہو گئے کہا کی دولت کہا کا منصب قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلائی آغے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو چاہ رہے ہیں تو وہ چاہیں تو گھر دیتے مدینہ دے سکتے ہیں آجیوں کے بن رہے ہیں کافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہا پلے زل نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلالے تم بلالے بل ہو قادم یا نبی آنسے بن کر کے سروں کو چھکا لیئے مدینہ کی حسین یادوں میں گم ہو جائیئے وہ چاہیں گے تو مدینہ دل اولیاء بیسے ہی بیسے مدینہ دل مصطفیٰ پہنچ جائیں گے میرے دل میں تیری جاد کا راج ہے دونیا میرے دن میں تیری جاد کا راج ہے سہن تیرے تصور کا مہتاج ہے اچھ نگاہے سرم اچھ نگاہے سرم تیری لاج ہے راج میری نبانہ تیرا کام ہے اچھ نگاہے سرم تیری نبانہ تیرا کام ہے ہم نے نامِ خدا و مصطفیٰ کے اچھ نگاہے سرم مدینہ ملورا کی نرم کلم پڑا دیا ہے کلم ہم نے اٹھایا ہے منزل پر وہ پہنچائیں گے منزل پر وہ پہنچائیں گے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا پرنا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا پرنا کہا میں اور کہا یہ راستے پہچیدہ پہچیدہ اللہ وہ ایک مجرم کی چرام جانب سعبہ چلا تو ایک مجرم کی چرام جانب سعبہ مجرم شرم اللہ شرم اللہ ختم لرزیدہ لرزیدہ مجرم شرم اللہ شرم اللہ ختم لرزیدہ لرزیدہ مجرم کے مصافر تصوری تصور میں جانب مدینہ جاتے ہیں جب مدینے پہنچیں گے تو جربات کا کیا عالم ہوگا کل کی کیفیت جاہوں کی جہاں سے وہ سبت کمبت نظر آئے میرے آقا جہاں سے وہ سبت کمبت نظر آئے میرے آقا اسی چاہ پر کسی دن بنے میرا آنچی آنا اے لیٹیے اے لیٹیے یہ رہا مدینہ یہ رہا مدینہ وہ مدینے کے حسین درو دیوار نظر آ رہے ہیں وہ مدینے کے حسین گمبد و مینار نظر آ رہے ہیں ہم مدینے میں آ گئے ہمارا گندہ وجود مدینے کی باروں نق وضاؤں میں داخل ہو گیا دیوان کی ساری ہے ان کا دیوانہ مدینے میں بھائی شان گیا چاک جل چاک جگر چاک جرے بان گیا مدینے پہنچے مدینے پہنچے تو ہوش نہ رہا اب مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں درو دیوار چومتے ہوئے جومتے ہوئے آگے بڑے چلے جا رہے ہیں مدینے کی خواہ کا سرما آنکھوں میں ڈال رہے ہیں کبھی پھول چومتے ہیں کبھی خواہ چومتے ہیں کبھی در چومتے ہیں کبھی دیوار چومتے ہیں آقا کا روضہ تلاش کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں کوکہ اپنے کو خود مدینے میں جوڑتا ہوں کدھر مدینہ ہے میرا حسن نظر مدینہ ہے میرا راحت جگر مدینہ ہے جم جاؤ دیوانو آقا کا روزہ آ گیا کہا میں اور کہا اس روزہ اقدس کا نظارہ نظر اس سنس اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ دکا سبز گمبت تو بولی یہ آنکھیں دکا سبز گمبت تو بولی یہ آنکھیں یہ نقشہ ہے دل میں جمالے کے قابل اب تصوری تصور میں ہم باب جبرائیل کی طرف بڑھ رہے دل کاپ رہا بدن پر لرزہ تاری آنکھوں سے عشق جاری ہے انقریب محبوب پروردگار کے دربار میں پیشی ہے باگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے چلا ہے دل زور زور سے دھڑک رہا ہے ہمت نہیں پڑ رہی کہ آقا کے سامنے کس طرح پیش ہوئے کہ رحمت نے تھپکی دی اے نادان تیری بھول ہو رہی ہے یہ وہ دربار نہیں جہاں گناہوں پر سانے دیئے جاتے ہو یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں عیب اچھا لے جاتے ہو اے نادان یہ وہ سلطان کا دربار ہے جہاں گناہ اچھا لے نہیں جاتے ہیں گناہ مٹائے جاتے ہیں عیب چھپائے جاتے ہیں ارے یہ تو وہ آقا ہے لگاتے ہیں اس کو بھی چینے سے آقا نہ ہو جو کہیں مو لگا لے گفتہ بھی سر جھکائے آنسوں بہاتے ہوئے اب آقا کے دربار میں پیش ہونے کے لئے رفتہ رفتہ پڑھ رہے ہیں اے لیجئے ہمارے تصور کی میراج کا وقتہ پہنچا یہ نہیں سنے ری جانیا السلام علیکہ ایوالنبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ موتب ہو جائیے ان سنے ری جانیا ان کے پیچھے ہمارے محترم آقا ہمارے میتے 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 شہر سے بھی میتے آقا مدنی مصطفیٰ این حیاتِ ظاہری کے ساتھ جلوان فرما ہے ہم انہیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا ہماری نگاہوں پر پردہ ہے تو کیا ہوا آقا تو ہمیں ملاحظہ پروا رہے ہیں ہمارے دلوں پر جو خیالات آتے ہیں آقا ان سے بھی واقف ہیں آقا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا پاتن بھی دیکھ رہے ہیں دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا آقا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری علایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے آقا اسئلوکہ جباعتا یا رسول اللہ اسئلوکہ جباعتا یا رسول اللہ آقا دور سے آئے ہوئے ہیں رنج و غم کھائے ہوئے ہیں تم پہ اتنائے ہوئے ہیں آق پھیلائے ہوئے ہیں نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخش قسامہ یا رسول اللہ نہ مجھ کو آزمہ دنیا کا مال و سر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشم گریہ یا رسول اللہ مجھے ہر یالِ گمبت کے سلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جائیں دین و ایمہ یا رسول اللہ میرا سینہ مجھے ہر یا رسول اللہ سلامت و السلام علیکہ یا حبیب اللہ نسللک شفاعتا یا رسول اللہ نسللک شفاعتا یا رسول اللہ نسللک شفاعتا یا رسول اللہ میں بھی تو ظاہرے روزہ ہوں رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینہ 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 اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا آقا میرے سلور مدینہ میں ہوں منگتا میں ہوں سائل یا ملشد میری دھولی بھر دو ہاتھ بھڑا کر لانے دوں تکر آیا ملشد میری دھولی بھر دو جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مراد پا جاتا ہے میں نے بھی دا مل میں ہے پسارا میں نے بھی دا مل میں ہے پسارا امیرہ علیہ السلام کی تربیت ایسی ہے کہ زیارتوں میں بھی تربیت ہوتی ہے راتوں کو بھی تربیت ساری بادات بھی ہوتی ہے علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ جل مدینہ میں زیادہ ہی جاتے ہیں پیدل ہی حج کرتے ہیں امیرہ علیہ السلام کے ساتھ اور جب میدانِ عرفات سے لوگ نہ جلدی جلدی مغرب کے بعد نکلنا شروع ہو جاتے ہیں امیرہ علیہ السلام کی حکمت کے بھی کمال سبحان اللہ امیرہ علیہ السلام نے مغرب کے بعد ہمیں کھانا وغیرہ کھلایا ہمارے رام کو سارے سنوے ہی ریسٹ کرو ہمیرہاں تھے لوگ بھاگ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف بابا میں اعرام کروا رہے ہیں تو یوں وہاں دو گھنٹے رام کیا اٹھ کر پھر وہ سنجا وضو کیا اور جدے کے قریب کے شہروں کے سنوے بھی آ جاتے ہیں میرہ علیہ السلام وہ ویلچیئر ہوتی ہیں اس میں بیٹھے تھے اور پھر وہاں پر نات خوانی اور پھر شرسلہ پیدلی دس بارہ کلومیٹر ہے پیدلی میدان ارفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑے زمین چونکہ وہاں پڑی گرم ہوتی ہے تو مجھ سے پیدل چلے نہیں جلا جا رہا تھا اور وہ سان بھی ویلچیئر آگے بڑھا آگے لے جاتے ہیں پیچھے رہ جاتا اور وہیں سوال لگاتا ہے یا تار کر دیو بیرا پار بابا مزکاہ بھرماتے جو کہ دانیل پیچھے رہ گیا ہے تو یہ سارے ملاتے ہیں پھر وہ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے تو جب وہ بڑھتے ہیں سارے نبیوں کا سرور تو میں بلند آوازیں کہتا ہے مدینے میں ہے تو باپا کو یہ آواز نا بہت اچھی لگتی تھی باپا مجھے اشارہ کرتے ہیں دانیل وہی سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے تو باپا یعنی اس طرح کی صداے لگانا باپا جس سے ماشاءاللہ خوش ہوتے تھے اس وجہ سے پھر آخری دن جب مدینے جانے لگے انہی صداوں پر انہی مسکراتوں پر شفقتوں پر باپا نے پھر مجھے سے پیچھے تصریف لاکر تھبکی دیتے ہیں دانیل ہمارا رونکل حرمین ہے یوں ہر اسلامی بھائی کی دل جوئی وہاں شفقتیں پیار ایک اقسام بھائی پر توجہ ایک اقسام بھائی کا خیار رکھنا میریہ علیہ السنت کے چل مدینہ کے کافلے کی کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بھائیے ساتھ پہ ہم ساتھ کو نصیب فرمائے آپ کے دنے نے ہمبرج کے تعلق سے خبر دی یا اللہ پہ رکھنیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ شفاء کاملہ آجلہ نافعہ یا اللہ بچارے کی بیماری دور کر دے یا اللہ کو صحت کلی عطا فرما سارے مرض دور کر کے مریض مدینہ بنا آمین پہ جاہیم نبی جلعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم قادری اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کرے ان کے درجات اور بلند کرے کام بھی بہترین کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ تصانیف کی وہ بھی بہت ہی پیاری سیزان سنت میامین نے بھی دیکھی ہے اور درود پا کے تو وہ عاشق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا جو درود پا سے جتنا زیادہ پڑتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہو مجھ سے زیادہ پڑتا ہے مجھ سے زیادہ پڑتا ہے وہیں زیادہ پڑتتا ہے няя زیادہ پڑتا ہے موسیقی